السلام علیکم دونیم ان کے ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پاہا ان کے حیبت سے رائی آج کا ویڈیو شہید وطن میذر عزیز بھٹی شہید کے نام ہے ہم آج ان پر بات کریں گے آئیے اللہ مجھے توفق دے اور شہدت دے کے میں ایسے لوگوں کے ذکر میں ذکر کرو اور اللہ خوش ندی حاصل کرو آج مجھے اللہ تعالیٰ توفق دے رہا ہے کہ میں اس سرس کی بات کر رہا ہوں جتے وطن کی دفعہ میں مسلسل کے راتوں کے دین جاکتے ہوئے دشمن کے ہر چال کو ناکام بنا دیا اگر 63 میں اس کے محاط فتح ہوتا یہ پیچھے ہٹتا تو شاید دشمن ہمیں وہ کامابی نہیں حاصل ہوتی جو حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے توفق دی اور شہدت کے لئے تو فائز کیا اس نے لاہور شہر جہاں پہ بھارتیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح کا ناستہ کمہ کریں گے اور جشن بنائیں گے اس نے کے دینوں تک ان کو وہاں پہ روکی رکھا اور بگر کسی کمک اور بگر کسی بینونی امداد کے یہ ششہ پرائی دیوار کی طرح ان کے راستے محائل ہو گیا میزر عزیز بٹی راجہ عزیز بٹی چھے اگست انیس سو ٹھائیس کو پیدا ہوئے بارہ سے دب انیس سو پیسٹ کو شاہدت حاصل کی فاک فوج میں ایک فوجی افسر تھے انیس سو پیسٹ مندرستان کے ساتھ دوسری جنگ کے دوران شاہدت حاصل کی آرین کے بہادری کے کانناوں پر نشان حیدر سے نوازہ گیا فاک فوج میں افسر کا کمیشن حاصل کرنے سے پہلے میزر عزیز بٹی نے پاک فضائی میں بطور اندراز شدہ الکاری خدمات سر انجام دی فوج منتقلی کے لیے ارفورٹ چھوڑ دی فوج میں ان کا مقصد کریئر پاکستان آرمی انتظامی عدد پر کام کرنے والے اس ٹاپ آفسر کے حصے سے مشروع اٹھ رہا عزیز بٹی چھے اگس انیس سو ٹھائیس کو برطانوی ہانگ کونگ میں ایک پنجابی راجپوت خاندانے پیدا ہوئے اس خاندان کا اصل میں چھوٹی سے گاؤں سے تعلق رکھت تھا جو کہ پنجاب زلہ اگزراد سے ایک سو دس مل دور تھا جس کا نام کاتھی یا وار کاتھی وار ہے جو اپنے والد آر دو چچا کے ہانگ کونگ پولیس میں ملنے کے بعد ہانگ کونگ حضرت کر گئے تھے ان کے والد محمد عبداللہ بٹی ہانگ کونگ کے کونگ کالج کے سابق تعلق علم دے جنہوں نے بعد میں ہانگ کونگ پولیس فورس میں انسپیکٹر کی حصے سے خدمات سار انجام دی میزر عزیز بٹی کا ارتضائی بچپر اور جوانی ہانگ کونگ میں گزرا عزیز بٹی نے ہانگ کونگ میں تعلق حصل کی جائے انہوں نے میٹک مکمل کی حضرت اور ہانگ کونگ کے کونگ کالج میں تعلق حصل کی لیکن انیس سو ٹالیس میں جاپانی حملے اور ہانگ کونگ پر قبضے کے حضرت سے ان کے تعلق لوگ دی گئے انہیں انیس سو چوالیس میں ایمپیریل جاپانی بیریہ میں ڈراف کیا گیا عزیز بٹی نے سب سے پہلے سیمین ریکریٹ کے ریکریٹ کے رینگ پر خدمات انجام دی اور ٹاور وات مین آبزرویشن پوسٹ پر بھی خدمات انجام دی پھر ان کے تعلقی قابلات کے حضرت سے انہیں ایمپیریل جاپانی بیریہ کے پیش کردہ آفیسر سکول میں شرکت کی ہدایت کی گئی دسمبر انیس سو پہتالیس میں بٹی خاندان واپس بھارت مندقل ہو گیا عزیز بٹی نے جون انیس سو چھالیس میں رائل انڈین ائر فورس میں بطور یئر مین سمولیت اختار کی انیس سو ستالیس میں پاکستان قیام کے بعد مزید عزیز بٹی نے پاک فضائی میں سمولیت اختار کی اور پاک فضائی میں بطور کارپول ترکیہ حاصل کی عزیز بٹی نے انیس سو ٹریننگ کے دون اپنی قابلت پر بہراد لیاکت علی خان فرسٹ پرائیم نشو پاکستان سے ازاز حاصل کیا دسمبر انیس سو پہتالیس میں بٹی خاندان واپس بھارت مندقل ہو گیا عزیز بٹی نے جون انیس سو چھالیس میں رائل انڈین ائر فورس میں بطور یئر مین سمولیت اختار کی انیس سو ستالیس میں پاکستان قیام کے بعد مزید عزیز بٹی نے پاک فضائی میں سمولیت اختار کی اور پاک فضائی میں بطور کارپول ترکی حاصل کی عزیز بٹی نے انیس سو ارتالیس میں ارتالیس تک فضائی میں خدمات انجام دی اب بات کرتے ہیں پاک فارد جنگ کی جنوری انیس سو پیسر سے میں انیس سو پیسر تک مزید عزیز بٹی نے ستانوی پنجاب ریجیمنٹ کے جنرل اسٹاپ آفیسر جی ایس او کے طور پر خدمات سر انجام دی لیکن بعد میں انہیں بارتی فوج کے جانب سے بیلوکامی سرد عبور کرنے کر کے حملہ شروع کرنے پر دو فوجی کمپنیوں کے کومنڈر کے طور پر تحانیت کیا گیا بارتی فوج کے ساتھ سرکاری مصفیت سات سے دس دسمبر کے دن میں اس وقت کی جب بارتی فوج نے لاہور میں داخل ہونے کے لیے آٹرلی ایسلہ کے ذریعے برکی سیکٹر پر قبضہ کرنے کا زور شروع کیا بی آر بی کنال کے ذریعے برکی سیکٹر میں میزر بٹی کے ماتے فوجیوں نے سات آٹھ ستمبر کی رات کو دیمائن ہندوستانی فوج کو ہاتھ و ہاتھ رائے مضبور کے آل رائے اگلے تین دن تک جارے رہی برکی سیکٹر کا دفعہ سکتا اور اتنا سکتا کہ بارتی فوج ہر حال میں لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا جس کو ہر حال میں روکنا ضروری تھا اگر لاہور قبضہ ہو جاتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا لاہور میں داخل ہونے کے لیے بارتی فوج کو بی آر بی کینال نہر پہ موجود پول کو پاس پار کرنا تھا لیکن میزر ایزبٹی سکت دیوار بند کیونکہ راستے میں کرے ہوئے تھے مسئلہ یہ تھا کہ میزر ایزبٹی کے پاس نفری بہت کم تھی اثرہ بہت کم تھا لہذا میزر ایزبٹی نے پلان بنایا کہ بی آر بی پہ موجود نہر پہ جو پول تھا اس کو تباہ کر دیا تاکہ دشمن نہر امور نہ کر سکے پاک فوج نے میزر ایزبٹی کی ٹیموں کو کمک فرام نہ کرنے کے لیے کمک والی ٹی میں نہیں بھیجی اور یہ سوال اب تک موجود ہے ایسا کیوں ہوا لیکن ان کی ٹیم تبھی لرسے تک بہادی سے لڑتی رہی اور اب یہ تھا کہ ان کی ٹیم کو تنہ کیوں چھوڑ دیا گیا یہ سوال اب تک ہل طلب ہے میزر صاحبہ خاندہ لاہور ہے موجود تھا لاہور میں اپنے خاندہ کو دیکھنا ان سے ملوکات کرنے آرام کرنے کے پیشنج کے باوجود مجھر ایزبٹی نے اس پیشنج کو مانے سے انکار کر دیا اس کے بجائے ایک آرویس سرجنٹ سے کہا کہ مجھے یاد نہ کرو میں آپس نہیں جانا چاہتا میں اپنے پیارے وطن کے دفاع میں اپنے خون کا آخری کترہ باؤں گا مجھر ایزبٹی نے بٹی خاندوں کی تعمیر کی طرف بڑھے دوسرین کسٹے کے نکلو حرکت دیکھنے کے لئے خود آگے بڑھ گئے مشاہدے کے لئے خود کو کھڑا ہو کر زیادہ لیتے تھے خود کھڑے ہو کر زیادہ لیتے تھے وہ اکثر بہتر انداز میں آٹریلی یونٹ کو ایک امہ دینے کے لئے خود کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کس سرم سے گولہ فائر کیا جائے اور دوسرین کو زیادہ زیادہ نقصان پہنچایا جائے چھے سکمبر انیس سو پیسٹر کو جب وہ اپنے خندق سے کرو کہ دشمن کے پوزیشن کا مشاہدہ کرنے لگے باوجود آرمی سنڈر کے طرف سے حدف سے ہٹ جانے کا تنبیق کی بھارتی فوج کا اصلاح خانے کی نشانہ بنانے کے لئے آٹریلی حکم دینے سے پہلے بہتر مشاہدہ لینے میں مصروف ہو گئے اور ساتھیوں کے اقدامات کو سرہا سرہا اسی دوران بھارتی بھارت کے طرف سے آنے والے گولے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے میزر جیبٹی شہید اپنے شہادت کے وقت سیتیس سال کے تھے میزر جیبٹی کو پاکستان میں پنجاب کے شہر گجرات کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں لادیاں میں اپنے آبائی گھر کے سین میں دفن گیا گیا انیس سو چھہ سٹھ میں فاقی حکومت نے برکی کے دفعہ کے دوران ان کے بہادری اور بہادری کے کاموں کے لئے بعد اعزا نشان حیدر سے نوازا بعد میں فاقی حکومت نے انیس سو چھٹ میں ان کے آبائی گھر میں ان کے علاقے میں سنگر محمد کے مقبرہ بنانے کے لئے فنڈ دیا ان کے مقبرے پر ستہارتی نشان حیدر کا حوالہ اردو میں لکھا گیا ہے در ایک نظم ہے شہید کا مقبرہ ان کے گھر کے آنگن میں ہی بنائے گیا ان کے مقبرے پر ستہارتی نشان حیدر کا حوالہ اردو میں لکھا گیا اور یہ درکت ایک نظم ہے جو کچھ ہوں ہے اے رائے حق کے شہیدوں وفا کے تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں لگانے آپ جو آئیتِ آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بھجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے تیمی سے کتنے پھولوں کو سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لئے تم نے تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کے تم رسول پاک نے بہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری سجاد پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخورو تم نے جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں شہید و رکھی ہے بہنوں کے آبرو تم نے وطن کی بیٹیاں ماں سلام کہتی ہیں ارائحق شہید و افاق کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں